بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں اپنے ویورز کے لئے لائیوں بہت زبردست اور سردیوں کی سوغات ہے جی آج ہم بنا رہی ہیں شرب والی فیش گریوی فیش تو سب سے پہلے ہم نے اس کو فرائی کر لینا ہے جو فیش کے پیسز ہیں تو اسی طرح زبردست تھا ان کو فرائی کر لینا ہے جہاں پہ جو مچھلی کے پیسز تھے ان کو میں نے ون بے ون کر کے سارے فرائی کر لیئے اور ان کو میں نے الگ سے رکھ دیا ہے اور اب ہم لیں گے ایک کڑھائی اور کڑھائی میں میں نے پیاز، ٹیماتر، ادرک، لسن کو اچھے سے میں نے بلینڈ کر لیا اور بلینڈ کی ہو گیا تمام چیزیں میں نے ڈال دیا کڑھائی میں اور ان کو میں پکاؤں گی ان کا جو پانی ہے وہ بلکل ڈرائی کر لوں گی جیسے یہ پانی ڈرائی ہوگا تو پھر میں اس میں آئل شامل کروں گی اور باقی کے سپائسز تو یہاں پہ جو پانی ہے بلکل ڈرائی ہو چکا ہے اب میں اس میں آئل شامل کروں گی اور سپائسز شامل کروں گی تو یہ گریوی فیش بن کے بہت زبردست سے تیار ہوتی ہے اور بہت آسانی سے بہت کوئیک آپ اس کو تیار کر سکتی ہیں تو اب جیسے ہی سردیاں آ رہی ہیں تو یہ صحت کے لئے بہت زبردست ہے تو اس طرح کی بہت سی ریسپیز انشاءاللہ میں آگے آپ سے شیئر کرتی رہوں گی فیش پرائی کی ہول فیش کی اور سٹیم فیش کی مختلف سی ریسپیز انشاءاللہ میں آپ سے شیئر کرتی رہوں گی تو آج سب سے پہلے میں نے شیئر کی ہے گریوی والی فیش تو یہاں پہ میں نے آئل ڈال کے اس کو اچھے سے مکس کی آپ سپائسز میں نمک اس میں شامل کریں گے ہس بے ضرورت اور اس میں شامل کریں گے حلدی شامل کی ہے میں نے تھوڑی سی اور ساتھ میں شامل کریں گے تھوڑا سے میں نے اس میں شامل کی ہے کالی مرچ پسی ہوئی اور تھوڑا سے میں نے اس میں شامل کی ہے لال مرچ پسی ہوئی اور گرم مسالہ پسا ہوئے میں نے اس میں شامل کیا ہے اور ونٹی سپون میں اس میں شامل کر رہی ہوں فیش مسالہ اسے اس کا جو ٹیسٹ ہے بہت زبردست اور فلیور بہت ہی مزیقہ آتا ہے تو یہ سپائسز اس میں شامل کرنے کے بعد ہم نے اس کو اچھے سے بھون لینا ہے اور تھوڑا سا اس میں پانی بھی شامل کرنا ہے کیونکہ جو مسالی ہیں وہ جلی نہیں اور اسی طرح ایک سے دو منٹ کے لیے ہم نے اس کو زبردست سا فرائی کرنا ہے بھوننا ہے تو اس میں ایک خاص جیس مین انگریڈینٹس جو اس کا ہے وہ بھی میں اس میں شامل کروں گی اور آپ کو بتاؤں گی جس سے جو فیش کی سمیل ہے وہ بلکل ختم ہو جاتے ہیں تو وہ ہے اس میں ہم شامل کریں گے کسوری میتھی تو کسوری میتھی بھی میں نے اس میں شامل کی ہے اور ساتھی میں نے اس میں شامل کر دیا ہے بھوننا کٹا زیرہ اور تھوڑا سا پسا ہوا گرم مسالہ بھی میں نے اس میں شامل کی ہے اب اس کو اچھے سے مکس کریں گے تو جب مچھلی کو فرائی واش کرتے ہیں تو واش کرنے کے لئے مچھلی کے اوپر آپ اجوائن سے اس کو اچھے سے واش کریں ساف کریں تو پانی جیسے ہی پانی میں بوائی لائیا میں نے اس میں شامل کر دی ہے فرائی کی ہوئی فیش اور فیش کو فرائی کرنے کے بعد ہم نے اس شوربے میں ڈال دیا ہے اور اس کو مزید ہم پانچ سے چھے منٹ کے لئے کوک کریں گے اور جو چمچ ہے وہ بار بار اس میں نہیں چلانا کیونکہ یہ مچھلی اتنی سومٹ ہوتی ہے کہ ٹوٹ جائے گی تو ہم نے اس کو کور کیا مزید اس کو دو سے تین منٹ کے لئے اور کوک کریں گے تو دیکھیں زبردست سا اس کا کلر بھی آ گیا ہے اور بہت مزیدار بہت ہی ٹیسٹی ہماری فیش بن کے تیار ہو جائے گی تو یہ گریوی والی فیش بہت ہی یمی بہت ہی مزید کی بنی ہے مجھے تو بہت پسند ہے تو ویورز آپ بھی یہ ریسپی ضرور ٹرائے کیجئے گا تو یہ ہے اس کی فائنل پریزنٹیشن فائنل لوک یہاں پہ ہماری گریوی فیش بن کے تیار ہیں تو ویورز یہ تھی آج کی ہماری ریسپی امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے گی پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا تو یہاں پہ میں کھائے رہی ہوں اپنی فیش بنی ہوئی بہت ہی مزید کی بہت ہی ٹیسٹی سی تھی تو آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کمینڈ بکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہماری آج کی ریسپی کیسے لگی ہے اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا تھانکس فور واشنگ اللہ حافظ ٹیک کیئر جہاں رہیں خوش رہیں بائی بائی